اسلام علیکم میں فان کیا اور پوچھا لنچ کا تو کہتے ہیں نہیں آج میرا پیٹ نہیں ٹھیک میں نے برکفاسٹ سیوی کر لیا تھا آپ لنچ رہنے دو میں ڈینر کے لیے صرف آوں گا تو میں تھوڑی حیران تھی کہ انہوں نے مجھے برڈے بھی نہیں ویش کی اور پھر میں گھر کا تھوڑا سا کام کر کے بور ہو رہی تھی برطن وغیرہ دھوکے ایک کیبنٹ میں نے سیٹ کی بچوں کے کپنوں کی تو پھر میں حالہ بریش نیچے کھیل رہی تھی تو محمد کو لے کے میں بھی نیچے آگئی کیونکہ کچھ اور کرنے کہ نہیں تھا تو اندر بیٹھے بیٹھے بھی میں عجیب سا ہو رہا تھا تو اوپر سے لگ رہا تھا سن ہے لیکن باہر اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی تو اس ٹائم ایوننگ ہو گئی اور اس کے پاپا نے کال کی کہ آپ کہاں ہوں میں گھر پہ آیا ہوں تو مجھے لگا ڈینر کے لیے آئے ہوں گے لیکن جیسے ہی میں گھر گئی تو مجھے کیک اور فلاورز کا سرپرائز ملا یہاں پہ یہ سٹوبری کیک ہے میرا فیوریٹ اور پھر میں نے اپنے کپڑے چینج کیے ج جیسے ان کو تریڈیشنل لوگ پسند ہے تو میں نے ایک پاکستانی ڈریس نکال کے پہن لیا اور ہم لوگوں نے فورا نہیں جو ہے وہ کینڈل لگا کے کیونکہ سیمن او کلوک ہو رہے تھے اور اس کے بعد ڈینر ٹائم ہونے والا تھا تو ہم لوگوں نے سوچا پہلے کیک کاٹ لیتے ہیں اور پھر ڈینر کے لیے باہر چلے جائیں گے تو پہلے سب بچوں نے میرے ساتھ اپنی برڈے کی پہلے عبرش نے کی پھر حالہ نے کی اور اس کے بعد پھر میری ٹرن آئی اور میں نے اپنی برڈے کی تو جی کیک کٹنے کے فوراں بعد ہمارا پلین تھا کہ ہم لوگ نکل جائیں گے کیونکہ ایٹو کلوک تو ہو رہے ہیں لیکن حالہ برش کو پہلے کیک کھانے کی جلدی تھی تو وہ لوگ ڈرائنگ روم میں اپنا کیک لے کے آگئی ہیں اور انہوں نے ٹی وی آن کر کے کہا ہے پہلے تو ہم اتمنان سے کیک کھائیں گے اس کے بعد باہر جائیں گے کیونکہ ہم لوگوں کا تھا کہ ہم لوگوں نے لیک پہ جانا ہے جنیوہ لیک پہ تو اس لیے ہمیں دیر ہوتی جا رہی تھی تو میں نے پھر اپنا فوٹو شوٹ کروانا شروع کر دیا تھوڑا سا کیونکہ نارملی تو اس طرح کے کپڑے بچوں کے ساتھ نہیں پہنے جاتے اور سوچا کہ آپ لوگوں کو اپنا گفٹ بھی دکھا دوں کیا گفٹ ملا ہے مجھے سرپرائز گفٹ تو یہ ہے جس سیمسنگ کی نوٹ ٹونٹی اور کافی خوبصورت ہے تھوڑی ہیوی ہے کیونکہ میرے پاس سیمسنگ کا فون ہے آگے اور وہ اتنا ہیوی نہیں نوٹ ہیوی اور اس پہ انہوں نے کور بھی لگا دیا تاکہ یہ محمد سے محفوظ رہے اور کور زیادہ پیارا لگا مجھے بیجے سے بہت زیادہ شائنی شائنی اور گرلش سی وہ لک آ رہی تھی اور اس کے بعد جی میں نے اپنے کپے چینج کر لیا کیونکہ ہم لوگوں کو لیک پہ جانا ہے اور نو بج رہے ہیں تو بہت زیادہ سردی ہوگی تو میں نے یہ جو زارہ سے فروک لیا تھا آپ لوگ کو دکھایا تھا سپین سے وہ پہنا ہے اس کے ساتھ میں لانگ شوز پہن لیے تاکہ مجھے کم سے کم سردی لگے لیک پہ اور ہم لوگ نکلے ہیں جی اور دیکھیں نو بج رہے ہیں اور سڑکیں کیسے سنسان ہو رہی ہیں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں تھوڑی بہت رونک ہوگی کیونکہ وہ سینٹر ایریا ہے لیک کا ایریا ہے اردگر سارے ٹوریسٹ اور جو ہوتلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو اور تو یہاں پہ کچھ دے نہیں سکتے تو اپنی بڑے والے دن جو یہاں پہ سوانز ہوتے ہیں لے کے اندر اور ڈاکس ہوتی ہیں ان کے لئے بریڈ لے کے جاتے ہیں اور ہم اکثر آ جاتے ہیں یہاں پہ اپنی بریڈ وغیرہ جو بچیوں ہی لے کے اور یہاں پہ بہت بڑے بڑے سوانز ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اور بچے خوش ہو جاتے ہیں اور چلو بریڈ وغیرہ بھی ضائع نہیں ہوتی ان کے کام آ جاتی ہے تو جی بچوں نے بریڈ ڈالنے شروع کر دی ہے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ آہستہ آہستہ یہ بہت سارے ہو جائیں گے یہاں پہ ہم لوگوں کو لگا تھا کہ سردی کی وجہ سے شاید نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے کیونکہ سمر میں جب ہم لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ دکھ اور بڑے بڑے سوانز ہوتے ہیں لیکن میں اس کے پاپا سے بول رہی تھی نہیں ہوں گے آپ جا کے دیکھیں تو سائیں اور واقعی ہم آئے ہیں تو ڈکس اور سوانز ادھر ہی ہیں سردی کی وجہ سے وہ کہیں نہیں گئے اور یہ لوگ ڈال رہے ہیں ان کو بریڈ اور یہ ابھی تھوڑی دیر میں اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ یہ بریڈ کم پڑھنے والی ہے کیونکہ ہم لوگ جب بھی بریڈ لے کے آتے ہیں یہاں بریڈ کم پڑھ جاتی ہے اور جی وہی ہوا کافی ساری سوانز اور ڈکس آ گئی ہیں اور بریڈ کم پڑھ گیا اور اس کے پاپا مجھے کہہ رہے ہیں آپ زیادہ نہیں لے کیا حالانکہ جتنی تھی میں سب لے آئی تھی گھر میں سے فریش بھی لے آئی تھی تو وہ ان کو پتا ہے پاس میں کوئی ہے چھوٹی سی دکان یا بیکری ٹائب وہ وہاں سے بریڈ لینے گئے ہیں اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ لیک کے اوپر دیکھیں راستہ بنا ہوئے آپ لیک کے اوپر واک کرتے ہوئے دوسری سائٹ پہ روڈ کی دوسری سائٹ پہ نکل سکتے ہو کہیں سے کہیں بھی جا سکتے ہو اور اوپر دیکھیں یہاں پہ یونائٹڈ نیشن اور سب کے جھنڈے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ المشہور جنیوہ لیک ہے اور یہ سینٹر بھی ہے جنیوہ کا اور اس کے پاپا آگے ہیں دوبارہ بریڈ لے کے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کافی ایکسپینسیو ملی ہے فور فرینک کا چھوٹی سی بریڈ ملی ہے اور بچوں کے لئے کچھ کینڈیز وغیرہ بھی ساتھ میں لے کے آئے ہیں اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ادھر سے نکلنا چاہیے کیونکہ دس بج گئے ہیں اور بہت سردی ہو رہی ہے لیکن بچے جانے کو تیار نہیں ہے وہ دکھ کے پاس کافی خوش ہیں مزہ بھی آرہا تھا ویسے لیکن سردی کے وجہ سے اور ابھی ہمارا ڈینر بھی رہتا ہے لیکن بچوں کو تو ڈینر کی کوئی پرواب بھی نہیں ہو رہی تھی اس ٹائم انہیں جیسے بھوکی نہیں لگی ہوئی بس تو ایون محمد بھی کھیلتا جا رہا تھا اسے اچھا لگ رہا تھا دکھس کو بریڈ ڈالنا تو جی یہ بریڈ ختم کر کے بس ہم فورد یہاں سے نکلیں گے بیکس مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے ابھی میں پیچھے کھڑی ہوں ان لوگوں کے اور یہ لوگ پتہ نہیں کیسے انجوائے کرتے جا رہے ہیں میرے تو دانت پی کپ کپا رہے تھے اس طرح ہم ادھر کھڑے ہو کے اور محمد بھی ایون بہت خوش تھا حالانکہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے وہ تھک گیا ہوگا میں سوچ رہی تھی 11 اوکلوک ہو گئے لیکن وہ بھی خوش ڈکس کے ساتھ لگا ہوا تھا تو ادھر سے نکلنے کے بعد ہم جائیں گے جی یہاں کی جو جنیوہ میں ریسٹرنٹ کی سٹریٹ ہے وہاں پہ حلال ریسٹرنٹ ہوتے ہیں چھوٹے بڑے اور وہاں کے مشہور کباب لیں گے جسے شوارما کو کباب بولتے ہیں یہاں پہ آمیر کے کباب میں پہلے بھی اپنے بلوک میں ذکر کر چکی ہوں تو آج یوں کہ میری بڑھے ہے تو پھر میری پسند کا کھانا لے جائے گا نارملی بچوں کی پسند کا ہمیشہ میکڈونر لیا جاتا لیکن مجھے میکڈونر پسند نہیں تو ہم آ چکے ہیں جی یہاں پہ فور سٹریٹ میں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی خالی ہو گئے یارہ بچے اور ہم لوگوں کا خیال تھا ہم بیٹھ کے کھائیں گے لیکن محمد نے رونا شروع کر دیا تھا تو کیونکہ وہ اسے تھکاوٹ ہوگی تو اس نے سونا تھا تو اس کے پاپا نے بولا کہ وہ پھر اندر بیٹھے لوگ بھی ڈسٹراب ہوتے ہیں اور یہ تھا جی میرا بردے کا دن اور مجھے اس دن کچھ بھی کام نہیں کرنا پڑا ایون کوکنگ بھی نہیں کرنی پڑی ہے تھینکس ٹو ہالاس پاپا اور بڑی اچھی فیلنگ آ رہی تھی کہ آج بلکل کوئین کی طرح دن گزارا ہے اور آپ لوگ کو بھی ولوگ اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میں ملوں گی آپ سے نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ